مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے ہم حمد بیان کرتے ہیں جسے بخشش و استعانت چاہتے ہیں ہم اپنے برے آمال اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ لا شریک علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل وعد پر درود السلام نازل فرمائے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے کمہ حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسے سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگاہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سمار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی حمد و سنا کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہزائیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہیں اور دین میں ہر نئی چیز بدت اور ہر بدت گمرائی اور ہر گمرائی جہنم کا باعث ہے میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے حمد و شکر بجالاتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا قیامت کے دن کا مالک ہے تمام تعریف سللہ کے لئے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تاریخیوں اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں جس نے یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لئے بہترین بدلہ ہے جس موہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجت سے رکھتا ہے اور نہ ہی وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمیتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری پوری بڑھائی بیان کرتا رہے جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں آخرت میں بھی تعریف اسی کے لئے وہ بڑی حکمت والا اور بڑا خبردار ہے جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے وہ سب سے باخبر غفور رحیم ہے جو ابتدائیان آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فشتوں کو اپنا خاصد بنانے والا ہے مخلوق میں جو چاہے زیادی کرتا ہے اللہ تعالی یقیناً ہر چیز برقادرہ اور جس نے زمین کو تمہارے لئے جائے قرار اور آسمان کو چھت بنائے اور تمہاری انتائی شاندار شکل و صورت بنائی اور عمدہ ترین رزق عطا کیے یہ ہے تمہارا پروردگار سو اللہ بہت بابرکت رب العالمین ہے وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا معبود برحق ہے پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسی کو پکارو تمام خوبیاں اسی اللہ کے لئے ہیں جو رب العالمین ہے سو تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے جس نے ہم پر ہدایت کا احسان کیا اور ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہر آزمیش میں سرخرو کیا تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو ہمیشہ کا ساتھی بے مثال قابل ستائش اور ہمارے رب سے کوئی بے نیاز نہیں ہے ہمیں پیدا کرنے رزق دینے ہدایت دینے سکھانے بچانے فراقی عطا کرنے اور پراہ دینے پر اس کا شکر ہے ایمان اسلام قرآن مال اور اہل و عیال اور آفیت پر اس کا شکر ہے جس نے ہمیں جس نے ہمارے دشمن کو ظلیل و رسوہ ہمارے رزق و کشادہ اور ہمارے لئے امن قبول بالا کیا ہمیں متحد کیا ہمیں شاندار آفیت بکشی جو ہم نے اس سے مانگا وہ عطا کیا سو اس کے لئے اس کی من مرضی و پسند کے مطابق بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد و شکر ہے سو اسے اللہ کا شکر ہے جو آسمان و زمین اور جہانوں کا رب ہے اور آسمان و زمین میں اسی کی کبریائی اور وہی زبردست دانشور ہے ہمارے الفاظ کے مطابق یا اس سے بھی بڑھ کر اس کی تعریف ہے اس کے راضی ہونے تک اور اس کی رضا کے بعد بھی اسی کی حمد و شکر ہے اول آخر ظاہر باطن اور ہر حال میں اسی کا شکر ہے اور وہی بہت بڑا بلند و بالا ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا کار آمد بنایا ہمیں فرصت اتا کی لہذا اسی کا شکر ہے اسی نے ہمیں توفیقوں سمجھ دی اور نیکی کی تلقیم کی سو اسی کا شکر ہے اسی نے ہمیں وجود بکشا ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں سعادت مند بنایا پس اسی کی سب تعریف ہے اسی نے ہمیں اپنی رحمت کا گواہ بھیجا ہمارے صحت مندوں کی حفاظت اور بیماروں کو شفا شفا دی ہم میں سے جو عجل کو پہنچا اسے اپنے پروس کے لئے چن لیا اور ہمارے دلوں کو جزا فضا اور گبرار سے محفوظ فرمایا اپنے عجل سے ہٹ کر ہم پر متواتر اپنا وسیع فضل کیا ہمیں رمضان نصیب کیا اس میں مکہ و مدینہ سے قرآن سنایا اور اپنے بندوں سے جسے چاہا ان دونوں شہروں میں قیام و سیام ذکر و تلاوت غور و فکر اور شکر کے لئے مقام سالحین میں ٹھہرا کر ان کی خصوصیت کو ثابت کر دیا اور کیا عجب ہے کہ وہ ان کے اخلاص کو بھی مکمل کر دے اس رمضان میں اللہ تعالی نے ہمیں بکسر جمع مسلسل بلائیاں عطا کی آسمانوں سے برکاس مالا مال فرمایا پھر اس کے شب و روز کی گنتی پوری کرنے کا ہم پریسان کیا پھر انعامات کے دن کی رات اور صبح اپنے پروردگار کی عظمت و بڑائے بیان کرنے اور فطرانے کی عدیگی مساکین کو کھلانے پر مدد فرمائی سو اسی اللہ کے لئے حمد ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے مسلمانوں کو ان کے نفسوں سے بہت سے بھلائیاں دکھائیں سو گھروں میں کتنی بار پورے قرآن کی تلاوت ہوئی حجرات میں کتنی رکعات پڑے گئیں گھر والوں نے کتنی مفید علمی کتابوں کا متعلق کیا اور کتنے ہی شود مند درس اور نصیت امیز واض شایع ہوئے تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے مقام بھول سے ایمان کے خزانے اجاگر کیے کتنے ہی مصف محجور کھولے گئے کتنے ہی سنگ دل نرم ہوئے کتنے ہی سنگ چشم آپ دیدہ ہوئیں کتنے ہی مقالف روئیں باہمی علفت و محبت میں بدل گئیں کتنے ہی دشمن دوست بن گئے کتنی ہی قطع رحمیاں صلح رحمی میں تبدیل ہو گئیں اسی اللہ کا شکر ہے جس نے اہل اسلام کو مساکین کے لئے اسی طرح کھڑا کر دیا جس طرح انسار کو مہاجرین کی مدد کے لئے کھڑا کیا تھا سو انہوں نے ان کو پناہ دی ان کی دل جوئی کی ان کی مدد سپورٹ کی ان کے سفارش کی اور کروائی مال جمع کیا اور خرچ کیا اور ان کو ترجیح دی کتنا رزق تقسیم کیا گیا اور کتنے ہی قرض ادا کی کر دیا گئے کتنی بیواؤں کی سطر پوشی کی گئی کتنے یتیموں کی کفالت ہوئی کتنی ضرورتیں پوری کی گئیں کتنے دستر خان بشائے گئے کتنے ہاتھ دسترازی سے بچے اور کتنے ہی خیریہ خیرات سے بھر گئے سو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے پیچھے رہنے والے اور آپ کی رہنمائی سے مو موڑے والے نہ تھے کیونکہ اچھی زمین کی فصل اور پیداوار تو اس کے رب کے حکم سے خوب نکلتی رہتی ہے اس اللہ کا شکر ہے جس نے نرمیہ نرمیہ حکمران پند و وزیر ہدایت عالم ڈاکٹر کے علاج محافظ کے نگرانے شفقت ناس بلندی آزان اور ذلت فسق و فجور اور معصیت کا ہمیں مشاہدہ کروایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں نعبت کے لئے جھکایا اور ہمیں عدب شکھانے کے لئے ہم پر اپنی قدرت کا معمولی سا کرشمہ مسلط کیا اگر وہ چاہتا تو ہمیں غصے سے گرفتار کرتا اور ہمیں سنگین ترین عذاب دیتا جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا محافظہ ان کے عمال کے مطابق کرتا تو روح زمین پر ایک جان دار تک بھی نہ چھوڑتا لیکن اس نے ان کو ایک وقت مقرر حق محلت دے رکھی ہے جب ان کا وقت مقرر ہو جائے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا اور فرمایا تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتہ ناتے توڑ ڈالو اور یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تمہیں اختیارت مل جائے تو تم اپنے رب کی کتاب کو اپنے پیچھے پھینک دو یہ بھی بعید نہیں اگر تمہیں آمن نصیب ہو جائے تو تم زمین میں فساد پھیلا دو اور اپنے رب کی تدبیر سے بے خوف ہو جاؤ اور یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم غالب آ جاؤ تو زمین میں فساد دربا کر کے اپنے خوشات کی پیروی شروع کر دو یہ بھی بعید نہیں اگر تم منڈیوں اور اپنے کھیتوں میں داخل ہو جاؤ تو منکرو شہوات پرستے کا مظاہرہ شروع کر دو اور یہ بھی بعید نہیں جب منادی نمات کیلئے بھولائے تو تم زمین میں فساد پھیلاو اور حیات عبدی کو ٹھکرا دو اے اللہ کے بندو اگر تمہیں غربت کا خطرہ ہے تو تم اپنے فقراء میں تمنگری تلاش کرو اگر تمہیں دشمن کے غلبے کا ڈر ہے تو اپنے کبزور وں میں مدد جونڈو کیونکہ ان پر قہر ظلم کی بنا پر مسئبت تمہیں گھیر لے گی پھر تم مغلوب ہو کر شکست کھا جاؤ گے کیا تم اللہ کی شریعت سے ہٹ کر جائے پناہ چاہتے ہو سو جب مسئبت پڑے گی تو تم کہو یہ کہاں سے آگئی آپ کہہ دی جی کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لئے نفع بخش بنائے اسی پر اکتفا کرتے ہو اپنے اور تمہارے لئے اللہ عظیم جلیل سے تمام گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخش طلب کرو بلا شبہ وہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے اللہ تعالی کے عظیم چہرے شانگار بادشاہت کے شایعہ نشان اس کی تعریفیں اس کے بہت زیادہ درگزر اور جمیل ترین احسانوں کے مطابق اس کا شکر اس کی عظیم مہربانی اور وسیع بخش کے ماند اس کی تعریف کے لائق اند گنت شبانہ روز اور لا زوال اس کی حمد بے شمار نعمت لا محدود فضل نہ ٹلنے والی قضاء پر اس کی تعریف اور ہر چیز دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو ولی الصالح نے اور مگوائی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول اور امام المتقین ہے اماندار اللہ سے ڈر اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ خبردار عزت صرف اللہ کی اطاعت میں ہے جب کہ نافرمانی زلط اور رسوائی ہے ارشاد باری تعالی جو عزت چاہتا ہو تو ساری عزت اللہ کی ہے تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے جو لوگ برائیوں کے مکر میں لگے رہتے ہیں ان کے لئے سنگین ترین عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا اور فرمایا تمام تر عزت اللہ اس کے رسول اور مومنے کے لئے ہے لیکن منافق نہیں جانتے مخلوق سے ایک گواہ ضرور کھڑا ہوگا اور باغیوں منافقین پر صادق آنے والی بات کی گواہی دیتے ہوئے اپنے دوست کفار و مشرقین کی بولتے ہوئے کہے گا ہمارے آباؤ اعداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی یہاں تک کہ ان کے دل اپنے گھٹیا کرتوتوں کی وجہ سے اپنی بد بختی کو قبول کر لیں گے ہم ان کی حالت سے اللہ کی پناہ میں آتے جنہوں نے مسئیبت میں اللہ سے پس اس کے سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورز کی اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بیت اور ان کی سرگوشی سا معلوم ہے اور اللہ تعالی غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے اور فرمایا پس آپ کو ان پر غم خاخا کر اپنی جان حلاقت میں نہ ڈالنے چاہیے اور فرمایا آپ ان کے حال پر غم زدہ نہ ہوں اور جو مکروف ریب یہ کرتے رہے ان سے تنگ دل نہ ہو بے شک اللہ تعالی پرہیز گارنے کو کاروں کے ساتھ ہے البتہ اہل ایمان نے اپنے اللہ سے کیے گوادے کو نبا کر دکھا دیا بعض نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا جب کہ بعض بہوکے کے منتظر ہیں اور کوئی تبدیل نہیں کی جیسا کہ فرمایا اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی بخشش نہ کی اور ہم پر اہم نہ کیا تو ہم باقی نقصان پانے والوں میں سو جائیں گے اور کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے کاموں میں ہمارے اسطراف کو معاف فرما اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما اور کہتے ہیں ہمارے رب بھول اور خطا پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا اے ہمارے رب ہم پر پہلے لوگوں جیسا بوئی نہ ڈالنا اے ہمارے رب ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رہم فرما تو ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کے کافروں کی قوم پر غلب آتا فرما اور فرما آ ان دونوں فرقوں کی مثال اندے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسے ہے کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں کیا پھر یہ تم نصیت حاصل نہیں کرتے سب تعریف کے لائق اللہ ہی ہے لیکن ان کی اکثریت بے علم اس کے عذابوں کو مد نظر رکھو اللہ کی اطاعت کے ذریعے اس کے نعمتوں کو محفوظ اس کے شکر کے ذریعے ان میں اضافہ کرو اللہ کے فیصل اور اس کی مشاہدہ کردہ آیات سے عبرت نصیت حاصل کرو ارشاد باری تعالیٰ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گوراہت سے بے خوف ہوں گے اور جو برائے لے کر آئیں گے وہ آندے مو آگ میں جھونک دیا جائیں گے صرف وہ ہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے جس کی ملکیت ہر چیز ہے اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لئے راہ راست پر آئے گا اور جو بیک جائے تو کہہ دیجئے میں تو صرف اشار کرنے والوں میں سے ہوں کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے وہ ان قریب اپنے نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ اللہ کی سارے مخلوق سے افضل حستی محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو پس اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر صلی اللہ وآلہ بھیجنے کا تمہیں حکم دیتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر درود بھیجتے ہیں ایمان وآلہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر درود و سلام بھیجو تمام سامعین کے خدمت میں گزار شایق وہ فضیلت شایق کی دعا کے ساتھ شریک اور آمین کہیں سان الى يوم الدین وعن مع هم بعفوك وكرم ورحمت ورحمت ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودم اعداء اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطان نا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق امامنا وولي امرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدل له على الخير وتعينه عليه اللهم وولي عهده واخوانهم وأعوانهم على الخير يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاص وعن سائر وعن سائر بلاد المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحم نا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحم نا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون